بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سعودی ایرابیہ سے چھٹی جا رہے ہوں اور آپ گولڈ نہ خریدیں یہ ہو نہیں سکتا لیکن گولڈ خریدنے سے پہلے جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر بندہ گولڈ کے بارے میں نہیں جانتا ہر بندے کو انفارمیشن نہیں ہے گولڈ کی پہچان نہیں ہے اسی طرح ہر بندہ قیمت کے بارے بھی نہیں جانتا اور اسی طرح ہر بندے کو یہ بھی نہیں بتا کہ آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئی ہیں وہاں پر گولڈ کی مین مین مارکیٹس کہاں پہ ہیں تو پورے کے پورے مسائل انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے حل ہونے جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کیونکہ بہت سارے لوگ اب بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ جو کیرٹ ہوتا ہے گولڈ کا آپ کو ویسے دیکھنے میں پتا نہیں چلتا عام آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سعودی عربیہ سے گولڈ خریدنے والے لوگ آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے یا اس کے اندر دیکھنا ہے جس طرح ہم بات کر لیتے ہیں رنگ کی رنگ کو آپ اندر کی طرف سے دیکھیں گے تو اندر آپ دیکھیں گے یہاں اس طرف یا پھر اس طرف گھما کے کہیں بھی اس کا کیرٹ لکھا ہوا ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ کیرٹ لکھا ہوا ضرور ہوگا آپ کو تھوڑا دھیان سے دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے ویڈیو میں وہ چیز آپ کو کلیر نہ ہو اسی طرح کوئی اور آپ کوئی کسی بھی قسم کی جیوری خریدتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ یا اندر کی طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر اس کا کیرٹ لکھا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں گولڈ خریدنے کے لیے تو آپ ایک شاپ پہ کوئی چیز ڈیزائن پسند کرتے ہیں کوئی چیز پسند کرتے ہیں اس کا وزن دیکھتے ہیں دوسری جگہ پہ جاتے ہیں سیم وزن میں اسی طرح کی ملتے یلتے چیز آپ کو مہنگی مل رہی ہے یا سستی مل رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اکثر اوقات ان کا جو کیرٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس وجہ سے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں وہ سستی دے رہا ہے چیز یہ مہنگی دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے مجھے لینے کون سی چیز ہے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیرٹ کون سا لینا ہے اس حساب سے آپ نے ہر چیز کی قیمت کو ویریفائی کرنا ہے پہلے والے کے وزن کتنا ہے اس کی قیمت کتنی ہے دوسرے والا کیا سیم چیز سیم کیرٹ میں آپ کو دے رہا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے تو تب آپ کو قیمت کا فرق بھی پتا چل جائے گا اب آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ گولڈ مارکیٹ ہے کہاں پہ ایک مارکیٹ پتا ہے دوسری مارکیٹ کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ جو سٹی کی مین گولڈ مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ کنٹرول سخت ہوتا ہے وہاں پہ چیکنگ سخت ہوتی ہے تو آپ اس مارکیٹ میں جا کے چیز لے لیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سپلی آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے گولڈ مارکیٹ ان ریاد گولڈ مارکیٹ ان جدہ گولڈ مارکیٹ ان دمام جب آپ وہاں پہ سرچ کریں گے تو سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو میپ اوپن ہوگا اس سٹی کا اس میپ پہ آپ نے جانا ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو وہاں پہ سامنے شو ہو جائے گا کہ اس شہر کے اندر کہاں کہاں پہ گولڈ کی شاپس ہیں کہاں کہاں پہ گولڈ مارکیٹ ہیں اور پھر رائٹ سائیڈ کے آپ کو پوری لسٹ نظر آتی ہے اس لسٹ پہ آپ جائیں اور آپ چیک کریں پانچ سات جگہ جو وہاں پہ لگی لکھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو ایک ایک کر کے آپ چیک کرتے جائیں ان کا میپ آپ کے سامنے اوپن ہوتا جائے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مین مارکیٹ کہاں پہ ہے اور آپ کے قریب کون سی ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئی آپ وہاں پہ ایزی لیجاب کے شاپنگ کر سکتے ہیں سعودی ریبیا میں کسی بھی قسم کے دھوکے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دھوکہ دنیا میں کہیں بھی نہ ہو ہر جگہ پہ دھوکہ ہوتا ہے دھوکے سے بچنے کے لیے موتات آپ کو خود ہی رہنا پڑتا ہے اپنی دعوم یاد رکھیے گا اسلام علیکم